امت مصطفیٰ تشریف دیاء مولای عصر بیرا سلیم داری امت مصطفیٰ تشریف دیاء مولای عصر بیرا سلیم داری امت مصطفیٰ تشریف دیاء مولای عصر بیرا سلیم داری امت مصطفیٰ تشریف دیاء مولای عصر بیرا سلیم داری سبحان اللہ کچھ سمجھ آئی بات جی سبحان اللہ حضور کا یہ اندازتہ گھر کا بھی باہر کرنے تو ہمارے لئے سبق ہے اس کے لئے تو چلو ماشاءاللہ لو بیٹا بھی ہے ہمارے لئے سبق ہے ہمارے لئے سبق ہے ہمارے لئے سبق موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا یعنی کہ اس دنیا میں آنے کا مہینہ ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ نے یہ دن ہمیں دکھایا کہ ہم اس نبی آخر زمان کی امت میں آ کر حضور کے محبت کرنے والوں کی محفل میں بیٹھ کر اس مہینے کو اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر رسول نہ آتے تو نہ قرآن آتا نہ ایمان آتا نہ زندگی کا طریقہ آتا بچیاں اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی بچیاں پیدا ہوتی اور قبروں میں دفنا دی جاتی انسان آزاد پکڑا جاتا اور پھر غلام بنا کر اس کو میلوں میں بیش دیا جاتا یہ عرب کا کلچہ تھا یہ پوری عرب کا کلچہ ہے اور ایک ایک عورت کے پانچ پانچ شہر اور ایک ایک آدمی کے چھے چھے آقا ہوتے ہیں اور میں ظلم کی بات کر رہا ہوں کہ حضور جس معاشرے میں آئے تھے اس عرب میں اس معاشرے کو سمجھے ہیں اور بات سننا اور کہنا تو دور کی بات ہے یہ تو آج آپ مہدار 23 میں بیٹھ کر مہرین میں کہتے گی یا پاکستان میں یا امریکا میں یا کرنا میں تو انسان کو آزادی ملنی چاہیے اس وقت کا جو انسان تھا صرف جو بڑے ٹرائب میں پیدا ہوگا بڑے قبیلے میں جو پیدا ہوگا بس وہی آزاد تھا بقیہ تو دیکھا جائے تو چھوٹا قبیلہ بھی بڑے قبیلے کا غلام تھا یہ مینڈ سیکٹ چاہتے ہیں جس کو انگلیس کے اندر کہتے ہیں مائٹ اس رائٹ مائٹ اس رائٹ یعنی جس کی طاقت ہے اسی کی حکمرانی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک روایت میں ایک لاکھ بیس ہزار سے اوپر صحابہ کو دعوت دے کی میری بات کو سنو اور بات سننے کے لیے اللہ نے جو زمین منتخب کی وہ مقی کی وہ زمین تھی جس کو عرفات کے میدان میں جبل الرحمہ یا عرفات کا وہ حصہ کہا جاتا ہے کہ جب حضور اوپر گئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں تو وہ سروری کشوری رسالت کا آخری ثتاب تھا حضور کی آخری گفتگو تھی اور حضور نے فرمایا تھا کہ اب اس کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی ایسا رکھتا ہے ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی یہ حضور نے فرمایا تو لوگو تم گواہ رہنا یہ خطبہ حضرت الگدہ کی بات کر رہا ہوں لاست سروری رفت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر زہن میں رکھو پھر یونیٹن نیشن کا چارٹر زہن میں رکھیا پھر یونیٹن نیشن کا چارٹر اور چارٹر آف دیمینڈ اور ترنیمیٹر آئیٹس اور ہیومن ہیومن ڈائٹس اور فلاں اور فلاں یہ وہ پتہ نہیں ہم کیا کیا مینشن کرتے رہتے ہیں لیکن یہ جو حضور کا سرمن ہے خطبہ خطبہ اس کو زندگی رما دیکھتے ہو سکتا ہے کہ بس اب یہ تمہاری ہماری آخری ملاقات ہو اس کے بعد ملاقات نہ ہو تو جو میں بات کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیور لسنگتے ہیں پھر چیئے تھے 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 لانقین شکریہ اور مرین پانچین جنگوں کے لئے جاؤ لوگ ببینیس ہی وبینیم بتاکین موقع ممنون سامنین اور ای جائر بیوان کہ اگرہ ہممارنہ سباہمانہ اللہ وآلہ وطوالی واطاہ امور سبسید کی ایسی در ملویت کرتے ہیں in his actual legitimate authority which is called monotheza then he said oh people believe that Allah subhanahu wa ta'ala created you through men and women means parents so always be respectful to your parents even if you consider or you think that they are wrong even they'll never mention and he referred to ayah of Quran wala taquroo lahuma uffin when they become older even that never dare to raise your voice before that be respectful and the third message of last sermon of holy prophet sasala was very comprehensive alhamdulillah every word is comprehensive but he said oh people always have fear of Allah subhanahu wa ta'ala in your mind in your heart in your thought that your wives are your responsibilities be respectful to them never insult them trust them and make rooms for their lives and I win every kind of pride or proud and I declare that the system of revenge or whatever I had my legal or social right over those who killed my relatives to take revenge I forgive them and I direct you not to be revengeful always forgive for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala then 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 he said he he how to one with him how to his life he 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 اور بھی قرآن کریم کی وہ آیت صحابہ رونے تکے موت رونے اور سجاہت تھی وہ قرآن کریم کی اليوم اکملتو لکم دینکم متممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینہ اليوم اکملتو لکم دینکم وردیتو لکم دینکم ملتو لکم دینکم دینکم وردیتو لکم دینکم ہم نمیدو لکم دینکم متممتو علیکم نعمتی اور آج ہم نے تُمارے اُپر اپنی نعمتیں مکمل کر دیئے دو رسی یعنی کونسی نعمت اب گھوٹ سے دیکھیں قرآن کریم کی دو الگ الگ آئتوں کو میں پڑھ رہا ہوں ایک قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھ رہا ہوں اور پھر کس آیت کو پڑھ رہا ہوں ایک آیت بہت پہلے نازل ہوئی ہے کئی سائل پہلے اور ایک آیت یہ ہے جس کو میں مینشن کرنا ہوں ایک آیت کو پڑھ رہا ہوں بہت سمجداری میری بات کریں اب دونوں کو ریلیٹ کریں وہ جو آیت ہے چھوڑا ہی کٹی میں انگلیس اور اردو جلدی بولیں اردو بولیں اردو بولیں میں بچوں کے لئے ذرا ساتھ سا رہا ہوں میں اردو بس دونوں بات کروں بات کروں دونوں آئیتیں وہ آئیت قادل ہو رہی ہے حضور کی پیدائش پر جو آدم پڑھ رہا ہے حضور کی پیدائش پر کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے فحض ماشاءاللہ آج کیا آج کیا قتل من اللہ علی المؤمنین ازباس فیہم رسولا منہم یدلو علیہم آیاتہی و یککیہم و یعلمہم الکناب والحکمہ ماشاءاللہ لوگوں لوگوں تم پر بغیر کسی شک کے یہ شوید بھی اینی داؤ بغیر کسی شک کے میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ کہہ رہا ہے آپ عربی جانتے ہیں صدرم یا عربی بولتے ہیں سنتے ہیں تو نہ کسی سے کچھ نے منہ یا منہ 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 کی بانے ہوتے ہیں احسان کرتا ہے عربی دوبار نقر من اللہ بے شک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے علی مومنینم کہ لوگوں مجھے ایمان والے ہیں مومنین پر اس باسفیر رسول منہم کہ جب ان میں سے ایک ایسا رسول انہی کے درمیان بھیجا کہ جوت کا کرتا ہے یتلو علیہم آیات ہی جو میری نشانیوں کو آیت کا مطلب نشانی آدنٹفیکیشن آیت کا مطلب آدنٹفیکیشن ہے یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں تلاوت کا مطلب ہے کہ اور ہی کلیریفائیس سیچویشن کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے یہ ایسے کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت تلاوت کر رہے ہیں سوچ رسول رہے ہیں کہ اللہ رہا ہے یتلو علیہم آیاتی وہ یوزک کی ہم یہ تسکیہ کس کو بھولتے ہیں بھولتے ہیں یوزک کی زکا یز کی و تس کیا اور زکا یز کی تس کیتن کیا ہوتے ہیں کسی چیز کو جو بھرتن ہوتا بھرتن دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا کسی نے بھرتن سب نے دیکھا ہے دور کا بھرتن سالم کا بھرتن ہوتا ہے نا یہاں مراد یہ ہے کہ ایسا بھرتن جس میں اندر پنجادی میں اگلی لگ جاتی ہے یا بھپون لگ جاتی ہے یا انگلیش میں جا گھتے ہیں فنگس لگ جاتا ہے تو تمہارے دل ایسے ہی تھی تمہارے دلوں میں فنگس لگا ہوا جاتا ہے تمہارے دلوں میں فنگس لگا ہوا جاتا ہے گندگی تھی خلاست تھی یاد بنات اوزا حبل تکبل اپنی باپ کو بڑا کرنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا میں بہت بڑا کر سمالا ہوں میرے اکیس بیٹی ہے میرے پاس عرب کا قمیلہ ہے میرے ایک آواز پر ایک لاکھ کلواریں باہر آ جائے گی یہ دل کے اندر شیطان نے کیا کیا تھا خیال پیدا کر کے بیماری پر میں ایسا رسول بھیج دیا جو تمہارے دل کے اندر سے اس گندگی کو نکال کر یہ برطن کے اندر لگا ہوا نا اس کو ایسا ماج لیا ہے اس طرح سے کر دیا ہے اندہ شیشہ چمکنے لگا اور تم اپنے آپ کو دیکھ کر مومن کہنے لگے تو دل کو صاف کر دیا ہے جتلو علیہم آیاتی وَيُزَقِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابِ اور ایسے رسول ہیں یہ کہ جو تمہارے سامنے کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اب کونسی کتاب ہیں اب اس کا جواب ہے کہ تم بھی اشارت راستے ہیں وَيُعَلِّمْ وہ تعلیم دیتے ہیں جتنے بڑی کتاب ہوگی اتنا ہی بڑا ٹیچر چاہیے جتنا بڑا سبجیکٹ ہوں گا اتنا ہی بڑا ایکسپرٹ چاہیے اور جتنا بڑی معاشرے کی بیماریاں ہوگی اتنا ہی بڑا میرا میرا رسول کا نام چاہیے کیونکہ جب ان کا نام آ جائے تو ہر دل کی بیماری ختم ہو جاتی ہے مجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 بیماریاں کیا تھی بیماریاں وہ جو شروع میں میں نے بتا دیا اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھی وہ زبان کی خوبصورتی دیکھیں آپ قرآن کریم کو پڑھیں اس پر نبتی زبان میں سوچ رہا تھا علیہ السلام خان فی علوم القرآن جوہرتِ علامہ زیادہ سیوٹی نے حضرت تعالیٰ نے کی بڑی کتاب ہے بہت خوشورت کتاب ہے پڑھنے والی کتاب ہے علمی کے اندر اس کے اندر انہوں نے ایک سو چار زبانوں کو بتایا کہ وہ استعمال قرآن کے اندر ہوئی ہے ایک سو چار اب آپ کہیں گے حضرت جی یہ کیسے اگر آپ کو ڈیٹیلز چاہیے تو انشاءاللہ میں پاکستان پہنچ کر قرآن کریم میں کون کون سے الفاظ کیسے کیسے آئے ہیں وہ سارے الفاظ میں دے دوں گا اور آج آپ اسرائیلی زبان کو بھی نکال گیا دیکھیں ہدرو کو بھی نکال گیا دیکھیں نبتی کو بھی دیکھیں افریقی کو بھی دیکھیں مصریوں کے قدیم زبان کو بھی دیکھیں اور فیرون کی زبان کو بھی دیکھیں وہ بھی اس کو بتاستعمال گیا آپ کہتے ہیں قرآن کیا انہا قرآن کو سمجھا کیا رہے ہیں انہا قرآن بزال ہی بس یہاں تو پڑھ پڑھ کر یہاں بھولنے کے لئے انہاں پڑھنا ہی نہیں ہے اور اگر پہلے یہاں تو عمل نہیں کرنا ہے تو قرآن سکتا انصاف کی ہے جنہاں وہاں قرآن کہتا ہے وہ یعنی محمد کتاب کہ یہ میرے نبی وہ ہے کہ جو تمہیں تمہاری کتاب کی تعلیم دیتے ہیں کتاب کا مطلب یہ ہے کہ کہ مجھے سے پڑھ کریں اور بے آپاندیا یا آپ نے اینکتا ہے تو حضرت ہر میں اسا سے پڑھ کرتے ہیں لینگ آپ نے اسا پڑھ کرتے ہیں اور آپ نے اسے پڑھ کر رہا ہے کتاب کیا ہے آپ نے یہاں پڑھ کر رہا ہے لینگ آپ نے آپ کو مانتے ہیں تجاہے تجاہے ہیں آپ نے اے پڑھ کر سکتا ہے اور کٹمہ میں جل کے کہتا ہے کہ عمر پہ حسان کرو کنمہ بھولا دو آپ تک سبحان اللہ ماشاءاللہ نے نھوگی دی جی ویڈیو کافی لمبی ہوگی انشاءاللہ اگلا پارٹ آپ کو پھر دیکھیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا اچھے اچھے ویڈیو اور آگے آپ کو اس مہینے ماشاءاللہ بہت اچھے کانفرنس کی ویڈیو بھی آپ کو ملیں گی اسی کے ساتھ میں آپ سب سے جا چاہتی ہوں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی نہیں سوچنے ملاگونے اڈے کے ساتھ اپنا بہت صحیح رکھے گا اللہ حافظ